تیرے کان میں تو بہت کام رفو کا نکلا والد صاحب محکمہ انہار میں اسٹی ہوتے شہر سے واہر برلبے نہر کوئی بنگلہ ہوتا تھا وہاں عام شہری آبادی سے دور رہنے کا ایک اپنا ہی سرور پھوتا تھا لیکن میں آج سوچتا ہوں کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو بغیر علاج کے ہی آپ سے آپ تندرست ہو جاتا تھا ہم لوگ سنترے مالٹے بڑے شوق سکھاتے تھے جتنے یہ ترش ہوتے اتنا ہی مزہ دیتے تھے سردیوں میں سارے سہن میں بیٹھ کر گنے چوستے تھے ایک لحاظ سے ہم کسی شہر کی حدود میں ہونے کے باوجود مکمل ذہاتی زندگی سے لطف اندوز ہوتے تھے مکعی اور چنے کے بھٹی پر تازہ بھنے ہوئے دانوں کو چبانے سے ہمارے دانت بھی مضبوط ہو جاتے تھے امہ جان کے پکائے ہوئے ساکھ کو تازہ مکھن کے ساتھ کھانے کا ذائقہ آج بھی نہیں بھولتا اور وہ بھی کچن میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے آمین ساتھویں جماعت میں مجھے سنٹرل موڈل سکول لاہور میں ہوسٹل میں رہنا پڑا وہاں بھی سکول میں طبی سہولیات مجسر نہیں تھی ایک دفعہ میں بیمار ہوا تو ہوسٹل میں میرا دوست سلیم عظر نے گیا نا مجھے ایک مشہور و معروف حکیم نیر واسطی کے پاس لے گیا اور اس کے علاج میں مجھے افاقہ ہو گیا ویسے مجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان میں جتنے حکیم اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ خود تو ایلوپیتھی والوں کے انٹی بیارک اور سٹیرویڈ تھوک کے حساب سے مریضوں کو استعمال کروا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایلوپیتھک ڈاکٹروں کے خلاف گرم دوائیاں دینے کا اعظام لگا کر انہیں قومی مجرم قرار دیتے ہیں اور یوں مریضوں کو اپنی تھنڈی یخ بستہ دوائیوں کے ساتھ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں برائیویٹ لینکس کی کامیابی ڈاکٹروں کے باتونی ہونے اور کم علم مریضوں کے سائے کی کوئی ایکسپلائٹ کرنے پر منحصر ہوتی ہیں میں سن 1988 میں ویانا ڈی سی ایج کرنے گیا تو سردیوں کی برف باری میں وہاں مشہور آئیس کریم کھانے کا بہت مزہ آیا کئی میڈیکل کالج میں ہمارے ای انٹی پروفیسر کو اس کے ایک دوست نے کنوں کے دو ٹوکرے توفے کے طور پر بھیجے تو اس نے دوست کا شکریہ یہ کہہ کر کیا کہ تم نے تو میرے گھر بیماری کے دو ٹوکرے بھیجے ہیں میں کیسے شکریہ کہوں اس سے پہلے پاکستان میں میرا گلہ ذرا سی بے احتیاطی بھی یعنی کنوں کے کھانے سے خراب ہو جایا کرتا تھا اس لیے میں نے اپنے دوست ای انٹی سپیشلسٹ ڈاکٹر لیاقتلی چٹھا سے انیس سو بے آسی میں میاں محمد رس ہسپتال میں اپنی ٹون سیلیکٹومی کروالی اس کا مشورہ تھا کہ آپ کے ناک کی ہڈی بھی ٹیڑی ہے آپ کو اس کا بھی آپریشن کروالینا چاہیے لیکن میں نے اس مشورے پر عمل نہیں کیا میرے بائیں کان کے پردے میں ٹیمپینک میمبرین میں سراخ یعنی پرفوریشن ہو چکی تھی یہ کب ہوئی اس کا مجھے قطعی کوئی علم نہیں جس سے کبھی کبار میرے بائیں کان میں سے ریشہ سا آ جاتا تھا بعد میں ویکس یہ آ جاتی تھی بہرحال اس مسئلے کو بھی میں نے کوئی لیفٹ نہیں کروائی ویانہ میں میرا ایک ہندو دوست تھا وہ اینٹی میں سپیشلائزیشن کر رہا تھا میں نے اسے اپنے کان کا مسئلہ بتایا تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ میں اپنے آسٹریان پروفیسر سے چیک کروا دیتا ہوں پروفیسر صاحب نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کے کان کے اندر والی ہڈیاں بلکل خراب ہو چکی ہیں میں آپ کے کان کا آپریشن تو کر دیتا ہوں لیکن آپ کو اس سے پانچ دس پرسنٹ سے زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا اتنے معمولی سے فائدے کے لیے میں نے اس فری اپریشن سے فیضیاب ہونا مناسب نہ سمجھا اور دونوں ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کر کے واپس آگئے ہیں اب جبکہ امریکہ میں میرا ایکسٹنسیو اور تھورو علاج ہو رہا تھا تو میرے بیٹے کا یہ مشورہ تھا کہ مجھے جو بائیں کان سے کچھ کم سنائی دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی سماعت کا عالی تجویز کروا لے اس طرح میں نے ای انٹی ڈاکٹر کے لیے ریفرل لے لیا جب اس ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے سماعت کے ٹیسٹ کے لیے سین انٹونیو کے کسی حسبتال میں ریفر کر دیا کیونکہ یہ والی سہولت الپاسوں میں میسر نہیں تھی میں نے جب وہاں جا کر یہ ٹیسٹ کروایا تو مجھے زندگی میں پہلی بار یہ علم ہوا کہ میں تو مکمل دور پر بائیں کان کے بغیر صرف اپنے دائیں کان سے گزارا کر رہا ہوں اور یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی الپاسو واپس پہنچ کر یہ ٹیسٹ ای انٹی سپیشلس کو دکھایا تو اس نے کسی سنڈروم کا نام لے کر کہا کہ یہ والی صورتحال دماغ میں رسولی ہونے کی دلالت کرتی ہے آپ دماغ کی ایمارائی کروا کر لائیں اب ہم ایمارائی کرنے والوں کے پاس پہنچ گئے دماغ کی ریپورٹ بالکل صحیح نے آئی مسکورہ ڈاکٹر بور ہوا کہ اس کی تشخیص درست ثابت نہیں ہوئی لیکن ہم خوشتے کے دماغ میں رسولی دریافت ہونے سے بال بال بچ گئے میں نے کان میں آلہ لگوانے کا خیال بھی ترک کر دیا کیونکہ جن لوگوں نے لگوا رکھا تھا ان کا تجربہ بھی کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا یہ آلہ سمات کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ باہر والے شور کو بڑھا چڑھا کر مریض کو سنواتا ہے یوں آلہ لگوانے والے کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے اور پھر مجھے تو واقعہ تن صحیح سننے میں اتنی دشواری بھی پیش نہیں آتی کہ میرے ساتھ گفتگو کرنے والے بور ہوتے ہیں کہ کس کوڑ مغس سے پالا پڑ گیا ہے لیکن بقول شاعر مصطفیٰ ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا مصطفیٰ غلام حمدانی کے مستق میں تو اس کان کی سامات میں کوئی معمولی سی کمی سمجھ رہا تھا لیکن یہاں تو بہت بڑا مسئلہ نکلا اور ایک طرح سے لاعلمی بھی ایک نعمت ہی ہوتی ہے اگر ہمیں اس کی سنگینی کا بروقت احساس ہو جاتا تو پھر ہماری ساری عمرکان کے مسائل کوئی حل کرنے میں گزر جاتی اور کوئی دوسرا کام ڈھنگ سے نہ ہو پا تھا